پاکستان نیوی کی کوسٹل کمانڈ کے سالانہ ایفیشنسی ایوارڈ برائے سال دوہزار بیس کی تقریب کا انعقاد پی این ایس کاسم منوڑا میں کیا گیا چیف آف سٹاف وائس ایڈمیرل احمد سعید تقریب کے مہمان خصوصی تھی ان کی آمد پر کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمیرل زاہد الیاس نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ وبائی مرز کرونا کی پابندیوں کے باوجود کوسٹل کمانڈ نے اپنی آپریشنل سرگرمیاں بھرپور طور پر انجام دی وائس ایڈمیرل احمد سعید نے سلامتی کی صورتحال کے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوسٹل کمانڈ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا چیف آف سٹاف نے تفریز کردہ کاموں کی تکمیل میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور کوسٹل کمانڈ کی غیر معمولی لگن کا احتراف کیا انہوں نے سہلی پٹی اور کریکس کے دور دراز علاقوں میں متاثرہ افراد کی دہلیز پر مفت میڈیکل کیمپس راشن کی تقسیم اور ذاتی حفاظتی سامان پی پی ای کی فراہمی کے ذریعے وبائی مرز کرونا کے دوران کوسٹل کمانڈ کے فلاحی اقتماد اور کوششوں کی تعریف کی قبل ازی اپنے استقبالیہ خطاب میں کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمیرل زاہد الیاس نے کوسٹل کمانڈ کی آپریشنل کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور سال دوہزار بیس کے دوران شروع کی گئی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا بعد ازا چیف آف سٹاف نے سال دوہزار بیس کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے یوریٹس کو ایفیشنسی شیل سے نوازا تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر حاضر سروس اور ریٹائر نیول افسران سی پی اوز اور سیویلینز کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے